اسلام علیکم ناظرین پروگرام کلمکار کے ساتھ آپ کی میزوان نسائمد حاضر خدمت ہے ناظرین میں اپنے پروگرام کا آغاز مولانا روم کے ایک بہت خوبصورت جملے کے ساتھ کرنا چاہوں گی وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا کبھی بھی مت سمجھو تم بے خودی کے عالم میں ایک پوری کائنات ہو تو علم انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے اور یہ منصب علم سے ہی ملتا ہے تو آج کے اس پروگرام میں ایک علمی عدبی اور صحافت سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو وینس اسٹوڈیو میں میں نے مدعو کیا ہے تعرف کروانا چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں آدیا ناس صاحبہ آپ رپورٹر ہیں 24 نیوز کراچی میں گیارہ سال سے صحافت کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں نیوز کاسٹر آپ رہ چکی ہیں ریڈیو پاکستان سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے کرنٹ افیرز پر پروگرام کرتی رہی ہیں آرٹیکلز بھی آپ لکھتی ہیں اور نوول نگاری پہ بھی آپ کا بڑا گہرا ہاتھ ہے تو میں اپنی معزز مہمان آدیا ناس صاحبہ کو خوش آمدی کہتی ہوں السلام علیکم والیکن السلام بہت شکریہ نسا آپ نے اپنی پروگرام میں مجھے مدعو کیا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج ایک بہت اچھا پروگرام ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آدیا صاحبہ گیارہ سال سے آپ صحافت سے وابستہ ہیں اور لکھنے کی جانب آپ کا شوق شروع سہی ہے تو مجھے بتائیں ابتدا کہاں سے ہوئی اس شوق کی میں جب صحافت کے شعبے میں نہیں تھی مجھے اس وقت بھی لکھنے کا شوق تھا اور وہ ہوتا نا کہ ایک سٹوڈنٹ جب ہوتا ہے تو اس کو چھپ چھپ کر عادت ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کے مطالعہ کرے میرے پاس یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ رسالے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر لیتی تھی جمع کرتی تھی کہ اس کو پڑتی تھی امیجن کرتی تھی کہ میں ایک ہوسٹ ہوں اور میں کسی کا انٹرویو کر رہی ہوں وہ کوئی بھی شخصیت ہو اسپورٹس کے رسالے بہت زیادہ پسند کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ سوال میں کر رہی ہوں جواب وسیم اکرم دے رہے ہیں سوال میں کر رہی ہوں جواب شاہد آفریدی دے رہے ہیں تو وہ ایک امیجنیشن جو تھی اس نے میرے اندر اس خیال کو اس شوق کو پختا کر دیا کہ اگر میں یہ سوچ رہی ہوں تو مجھے یہ کرنا ہے پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر میں نے اپنے لیے اسی شعبے کو منتخب کیا اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ گھر والوں کی مکمل سپورٹ کے ساتھ آج میں صحافی بھی ہوں اور میں لکھتی بھی ہوں اور یہ سارے وہ شوق ہیں جو میرے تھے اور میں چاہتی تھی پورا کروں لیکن ایک چیز ہے نسا کہ جب تک گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہوتی آپ نہیں کر سکتے جتنا مرضی میں چاہ سکتی جتنا مرضی میں چاہ لیتی نہیں ہو سکتا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھا کہ میری نیال تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے لیکن میری ددیال میں شاید میں پہلی رڑکی تھی جو کالیج گئی پھر اس کے بعد یونیورسٹی آئی اور پھر اس کے بعد میڈیا میں قدم رکھا تو بڑا مشکل تھا میرے فادر کے لیے اس دیسیجن کو آگے لے کر جانا اپنے بھائیوں سے مخالفت مول لینا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ صحافت میں جا رہی ہے اب لوگ اس کو دیکھیں گے ہمارے خاندار میں کوئی ایسا آئے گا تو یہ بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا میرے فادر کے لیے خاص طور پر بہت بڑا انتحان تھا تو انہوں نے اس چیز کو پائے تکمیل تک مہچایا اس عظم کے ساتھ کہ آپ کرو بیک پر ہم ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ بڑا ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ خواتین کسی فیلڈ میں اگر قدم رکھنا چاہیں تو انہیں بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا اور اسپیشلی میڈیا کی فیلڈ یا صحافت کی فیلڈ تو ایسی ہے کہ جس میں آپ سمجھیں کہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو کتنی دشواریوں کا آپ نے سامنا کیا یہاں تک آنا نیسا شروع شروع میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ایک کام کرو آپ ٹیچنگ کر لو تو بہت شوق ہے جاپ کرنے کا ٹیچنگ کر لو بہت عزت والا شروع ہے بلکل اور اگر آپ اس طرف جائیں گے صحافت کی طرف تو عزت والا شروع نہیں ہے اچھا ہمارے معذرت کے ساتھ ایک کونسپ بنا دیا جاتا ہے کہ شاید یہ فیلڈ جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ بری ہے اس میں نہیں آنا چاہیے تو وہ پیرنٹس جو ہیں وہ تو گھر میں بیٹھ ہیں انہوں نے تو اس فیلڈ کو نہیں دیکھا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا دماغ بنا لیتے ہیں کہ شاید واقعی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ ایسی ہی ہوگی تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں تو اتفاق سے یہ ہوا کہ میرے ممہ پاپا یہاں سے گئے وہے تھے تو مجھے میری فرنڈز نے کہا ہے کہ یار سنا ہے کہ ریڈیو پر جو ہے نیوز پریزنٹر کی جوب آئی ہے تو میں نے آوڈیشن دے دیا میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں تو جاؤں گی میں نے جا کے آوڈیشن دے دیا خالہ تھی میری اچھا خالہ کو میں نے بتا دیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اگلے دن شام میں میرے نمبر پر کال آتی ہے کہ آپ سیلیکٹ ہو گئی ہیں اور آپ جو ہے وہ کل سے ہمیں جوائیں گے اب خوشی الگ اور تنشن الگ کہ گھرانوں کو پتا نہیں ہے اور میں یہاں آوڈیشن دے کے بیٹھ گئی ساتھ میں میرا سیلیکشن بھی ہو گیا اچھا اس وقت تک میں نے پیرنٹس کو نہیں بتایا وہ واپس آئے اور ماما سے میں نے کہا بڑے ڈرڈر کے خوف کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ ماما اس طرح سے میں نے ریڈیو کے آوڈیشن دیا تھا تو میں نا ایڈوکیشن کے بعد میں وہاں جاتی ہوں پڑھنے کے لیے خبرنے ماما تو ایک دن شوق دھو گئی کہنے لگیں کہ یہ کیا میں پتا تمہارے پاپا کتا برا مانیں گے اور ان کے بھائی تو ان کو جینے نہیں دیں گے تو میں کیسی بات کر رہی تو میں نے ان سے کہا ماما یار پاپا کو منایں کسی بھی ترہ منا لیں گے کوئی برا نہیں یہ دیکھیں میری آواز لوگ سنیں گے میرا فیس نہیں دیکھیں گے تو ماما نے پھر پاپا کو آہستہ سنجھا پاپا تھوڑا سا ہوا کہ نہیں یار نہیں ہونا چاہیے میں کیا جواب دوں گا سب کو میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کو بتانے کی ضرورت کی ہے کون ریڈیو پر میری آواز کو پہچان رہا ہے آپ سب کو یہی کہیے گا وہ پڑھانے جاتی ہے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خیر شروع ہو گیا سلسلہ پاپا کہیں آ رہے تھے ریڈی کے اوپر ریڈیو رکھا ہوا تھا اور ریڈیو سے ایک دم انٹرو کی آواز آتی ہے کہ مصطفہ منو 3 کے نیوز گلیٹن کے ساتھ میں ہوں آدیا ناز جب یہ آواز سنتے ہیں میرے بابا تو ایک دم فخر سے گھر آ کے کہتے ہیں کہ میں دل چاہ رہا تھا میں سلوڑی والے کو جنجوڑ جنجوڑ کے کہوں کہ یہ آواز میری بیٹی کی ہے کیا بات ہے تو وہ بہت زیادہ میری لیے تھا پھر اس کے بعد میرے پاپا نے کہا کہ آپ کو ٹی وی پہ کام کرنا ہے آپ کیجئے آپ کو جہاں جانا ہے جیسا کرنا ہے آپ کیجئے آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں ہماری طرف سے کوئی آپ کو روگ ٹوکنی ہوگی باقیوں کو میں خود سنبھال لوں گا تو جب ٹی وی پہ میں رات کو اپنا پہلا بولیٹن کر کے رات کو تقریباً تین بجے گھر آئی تو وہ جو پہلا ماتھے کے اوپر ماں اور باپ کی وہ کس ہوتی ہے نا وہ بڑی محبت والی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک اعتماد اور وہ سارا سلسلہ مجھے یقین تھا میں کچھ بھی کروں گی میں ماما پاپا جو ہیں وہ برا نہیں مانیں گے ان کو پتا ہے اپنے دارے اختیار میں رہتے ہوئے اپنے حدود میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیا جائے گا وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے گا تو آج اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس مقام پر اگر میں ہوں تو یہ دو حسنیاں ہوں یہ فیملیز کا ساتھ آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا ریڈیو پاکستان کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کرنٹ افیرز پروگرام بھی آپ کرتی رہی ہے تو یہ کس وقت کی بات ہے اور نوملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عمومی طور پر میوزیکل شوز تو کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اتنی کوئی خاص بات کرنی نہیں ہوتی لیکن اسپیسیفک ٹاپکس پہ رہتے ہوئے پروگرامز کرنا ایک بہت ذمہداری کی بات ہوتی ہے بہت مشکل کام ہے تو کس وقت کی بات ہے یا آپ نے کب پروگرامز کیے کرنٹ افیرز پہ دو ہزار گیارہ میں جب میں نیوز پڑھ رہی تھی تو ظاہر ہے جس شعبے سے میں تھی نیوز اگر میں پڑھتی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یار اب میں آہستہ آہستہ مجھے شو کی طرف بھی آنا چاہیے تو ہمارے بیک پر ہمارے ریڈیو کے جو آپ مینجر کہ لی جئے پروڈیسر مینجر ان کو جب میں نے یہ کہا تو میرے ساتھ عباس ممتاز ہوتے تھے اور میرے حزبند بھی ہیں ان کا یہ تھا کہ ہم نے آئیڈیا مل کر پیش کیا ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور ہم نے کہا کہ ہمیں بات ہونی چاہیے کی نام سے ایک شو کرنا چاہیے جو کہ پولٹیکل شو ہوگا اچھا نیسا یہاں ایک مشکل ترین مرحلہ ہمارے لیے یہ تھا کہ ہمارے جو ڈائریکٹر نیوز تھے وہ آلیڈی کرنٹ افیر کا شو کر رہے تھے اور میک میں دو شوز کرتے تھے تو وہ پھر ان کے مدے مقابل آنا تھوڑا سا مشکل تھا بہت مشکل کام تھا اور پھر یہ جملہ سننا کہ کل کے بچے اب میرا مقابلہ کریں گے تو بڑا ہمارے لیے افسوسناک تھا لیکن یہ تھا کہ پیوڈیسر کی اور ہمارے جو منجر تھی ان کی سپورٹ تھی انہیں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر پوٹینشل ہے تو آپ کیجئے اسے میں کہتا تھا آپ نیوز پڑ سکتی ہیں تو آپ نے پڑ ہی میں کہتا ہوں کہ آپ شو کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کریں گے تو پھر ہم بات ہونی چاہیے کہ نام سے کرنٹ افیر کا شو کرتے تھے تو شو ہمیں ملا دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں ملا پھر اس کے بعد ایک ٹرانسمیشن مل گئی جب بلاول بھٹو پہلی دفعہ سیاست میں ان ہوئے اور مہترمہ بن نظیر بھٹو کے جو کافلے پر اٹیک ہوا تھا کارساز پر اس دن ان کو اپنا جو ہے وہ سٹارٹ اپ لینا تھا تو اس دن دوپہر ایک بجے سے لے کر رات دس بجے تک کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہم دونوں کنٹینیوٹی میں آپ کر لکھی اس کے لیے آپ کو پتا ہے کوئی سکرپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ لائف شو ہوتا ہے اس میں پھر یہ تھا کہ ہم نے کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا آدیہ صاحبہ صحافت کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں تو اس وقت کی آج کی صحافت کو آپ کہاں دیکھتی ہیں چونکہ بہت سارے ایسے بھی صحافت میں قلمکار ہیں جو کہ بلکل عمومی موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں جیسے موشری مسائل کو لیلتے ہیں معاشرتی مسائل سماجی مسائل لیکن جو مشکل موضوعاتیں ان کی جانے بانا پسند نہیں کرتے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت قلم کا استعمال سچ اور حق کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے وہ اس طرح سے کہ ایسا نہیں ہے ہمارے بہت سے رائٹر حضرات وہ سچ سے پیچھے ہٹ گئے اب ان کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ذاتی جو پسند اور ناپسند وہ ان کے قلم میں آ گئی ہے کسی طرح جب وہ لکھتے ہیں تو جو ان کی پسند ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں جو حقائق ہوتے ہیں اس کو لکھنے سے وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ علمیہ ہے ہمارے پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ تو جیسے پڑھنے والے ہو گئے دیکھنے والے ہو گئے سننے والے ہو گئے وہ اپنی سوچ انہی چیزوں سے بنانا شروع کر دیتے ہیں میں عام کاری کی بات کر رہی ہوں اب جب ان کے نزدیک ساری چیزیں جائیں گی وہ آگے مثال اسی چیز کو دیں گے اسی چیز کی مثال دیں گے ہمارے ہاں جب ہماری اپنی پسند ناپسند اس کولم یا اس آرٹیکل کے اندر آ جائے گی تو پھر وہ جو حقائق جو سچ ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ ہمارے سننے والوں یا پڑھنے والوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پھر اس چیز کا بھی خاص طور پر فیصلہ کر پائیں کہ کیا ہمارے لکھنے والے نے جو ہے وہ سچ لکھا ہے یا جو ہے وہ خود سے کچھ لکھ دیا ہے اچھا نیسا ایک مثال دوں گی جب فرس ٹائم میں صحافت کے شعبے میں آئی تو ہم میس کمینیکیشن کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے ہم تو اسی کو صحافت سنجھیں گے میں نے فرس ٹائم میں جب انہوں نے خبر دی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا سر آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اس کو ایسے بنا لوں یہ ایسے تو نہیں تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں آپ جو پڑھ کر آئی ہیں وہ پیچھے رکھ دیں بلکل ٹھیک ہے اصل صحافت وہ ہے جو آپ کرنے آئی ہیں تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ میس کمینیکیشن کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات سے یقین اقتفا کریں گے اگر وہ آ رہے ہیں اس فیل میں تو جو پڑھیں گے وہ بالکل الگ ہوگا جو سامنے آئے گا جو پریکٹیکلی آپ کو کرنا ہے وہ بالکل الگ ہوگا جبکہ آدھیا صاحبہ دیکھیں علم تو بقاعدہ طور پر عمل کو ریپریزنٹ کرتا ہے بالکل ایسا ہی ہے علم میں سمجھتی ہوں کہ جس شخص کے پاس علم ہے وہ بالکل بیکار ہے جب تک عمل نہ ہو لیکن یہاں پہ علم ہمیں شاید یہ ذہنوں میں ہمیں بقاعدہ طور پر باوری یہ بات کروائی جاتی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کرنا ہے ایسا ہی ہے عملی مقاصد سے کہ ہم بہت زیادہ کوسو دور ہیں بہت زیادہ بہت بلکل ایسا ہی ہے اچھا ایسا ہوا ہے کہ اسادزہ آپ کو کبھی ایسا ملے ہیں کہ جنہوں نے بڑی نوک پلک آپ کی سواری ہو تربیت دی ہو اردو کے تلفز کو درست کیا ہو کبھی آپ ایسی خوشنصیبی آپ کے حصے میں آئی ہے الحمدللہ بہت زیادہ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ اپنی کلاس میں نمائع نظر آنے والے سٹوڈنٹس میں ہوتا ہے تو آپ کے ٹیچرز کا جھکاؤ خود بخود آپ کی طرف ہو جاتا ہے اچھا میں وہ نہیں تھی جو میں کہتی تھی کہ میں جوب کرتی ہوں تو میں یہ کام خود نہیں کر سکتی دیکھیں آپ میری ہیلپ کروا دیں مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں جوب کرتی ہوں یہ کام میں اگر خود کروں گی تو یہ کل کو میرے کام آئے گا اگر میں کسی اور سے کروا لوں گی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی اس میں یہ تھا کہ میرے ٹیچرز کا بہت بڑا ہاتھ تھا اچھا شروع شروع مجھے یہ لگتا تھا کہ ریڈیو تو میں کر سکتی ہوں میں کامرے کے سامنے نہیں آسکتی اچھا تو میری اردو کی ٹیچر تھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا خبر کے حوالے سے ہمارے ٹیچر رحمہ یاسر رزوی صاحب پروفیسر وحید الرحمن بہت بڑا نام ہے بہت بہت بڑا نام انہوں نے اپنے بہت سارے سٹوڈنٹس کو نکھا رہا ہے اور آج اگر یہاں اس فیلڈ کے اندر جو سٹوڈنٹس آج صحافی ہیں ان میں بہت سارے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یاسر رزوی کے سٹوڈنٹ ہیں تو یاسر رزوی صاحب کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے توصیف احمد صاحب ہیں جنہوں نے ہمیشہ بیک پر ہمارے ہاتھ رکھا کہ آپ جائیں ہمیشہ پوش کیا کہ آپ آگے کام کیجئے جہاں تک بات رگی اردو کے تلفز کی تو وہ مجھے اب بھی روک ٹوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اباس ممتاز جو میرے حزبن ان کو میں اپنے پیکش نہ دکھاؤں کیونکہ وہ اگر دیکھ لیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی زیر اور زبر کی غلطی نکل آئے گی اور وہ مجھے پھر سے کہیں گے اس کو ایسے نہیں اس کو ایسے کر لیں لیکن یہ ہے کہ یہ میری ظاہر ہے تربیت کا حصہ ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ نیکس ٹائم اگر میں کروں گی تو یہ لفظ ایسے نہیں ہوگا اس کو ایسے پڑھنا ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اردو جورنلزم میں خاص طور پر کہ آپ جو ہے نا اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کیونکہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عدیب بھی ہوتے ہیں خاصے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ روکتے ہیں جیسے ایک دو دفعہ ایسا ہوا ریڈیو کی اوپر کوئی غلط لفظ میں نے پڑھ دیا تو آرٹس کانسل میں گئے تو وہاں کچھ حدیب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سے کہا ناز بیٹا آپ نے آج یہ جو خبر پڑھی اس میں یہ لفظ سہی نہیں تھا تو وہ یہاں تک کہ ایجوکیشن کا سلسلہ تو آپ کو پتا ہے آخری دم تک چلتا رہتا ہے اور جہاں تک تلفز کی بات ہے تو یہ بھی مجھے آخری دم تک سکھایا جائے گا اچھا اس وقت ٹکنالوجی یہ جگہ لے لی ہے اور ہم پہلے کاغذ اور قلم کا سہارا لے کے بقاعدہ طور پر لکھا کر دیتے ہیں اور اگر اخبارات کی بھی میں بات کروں تو وہ بقاعدہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے آپ کولم بھیج دیتے ہیں اب نیا زمانہ آگیا آپ ٹائپ کرتے ہیں اچھا ٹائپنگ میں بھی یہ ہے آدیا صاحبہ کہ اگر آپ ایک لفظ ایک حرف تحجی ٹائپ کرتے ہیں تو وہ خود ہی خود ہی پک کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہجے میں الفاظ میں لکھنے میں آپ کی اردو نہیں خراب ہو رہی جو نئی نسل جو آگے آ رہی ہے وہ اردو کے لکھنے سے کونسو دورے اسے ہجے کرنے نہیں آتی نہیں آتی آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں پر یا ریڈیو پر ہماری زبان کھوتی چلی جا رہی ہے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے مطلب جو صحیح لنگویج ہے ہماری اردو وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے علاقے لیاری تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کراچی کے اریا لیاری تو وہ سارے لفظ ایسے ہو گئے کہ آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے اس کا حصہ بناتے چلے گئے انگریزی کا انتزاج ہوتا جا رہا ہے انگریزی کو ملاب کر کے انتزاج کرتے چلے گئے اور پھر وہ حصہ بنتا چلا گیا تو اس کے لیے جب ہم نے بات کی بہت سے لوگوں سے جا کے بات کی ٹیچرز سے بات کی پھر بہت سے اسٹوڈنٹس کو بیچ میں انوالف کیا تو آپ یہ دیکھیں نیسا کہ میں لا جواب ہو گئی جب میں نے پروفیسر صاحب سے ڈسکس کیا میں نے کہا سر یہ کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں یہ تو روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ان کا جواب تھا کہ ایک بات بتائیں مجھے بیٹا ایک لفظ ہے آج کل استعمال ہوتا ہے اور وہ ٹارگیٹ کلنگ ہے آپ مجھے بتائیے آپ ریڈی والے کو سمجھا سکتی ہیں کہ نشانہ وار قتل ہو گیا کیسے اس کو پتا چلے گا کہ نشانہ وار قتل کیا ہوتا ہے اس کو تو ٹارگیٹ کلنگ کا پتا ہے تو اس صاحب یہ دیکھیں کہ ہماری اردو کے اندر اس طرح کے الفاظ اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ اب ہمارا جو عام کاری ہے ہمارا جو عام سننے والا یا دیکھنے والا ہے اب وہ بھی اسی رنگ میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے آدھی ہوتا جا رہا ہے اگر ہم اب کوشش بھی کریں گے تو ہم الگ نہیں کر سکتے بہت مشکل ہو گئے گی ہمارے لئے اس سب کو سامنے لے کر آنا اور منیج کرنا آدھیہ صاحبہ گفتگوہ سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے ایک وقفے کا وقت ہے تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ابھی ہم باپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم باپس آ چکے ہیں اور گفتگوہ سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم بات کر رہے تھے تو آدھیہ صاحبہ ہم بات کر رہے تھے صحافت کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے تلفز کے حوالے سے اور یہ بھی بات کر رہے تھے کہ آج کل چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں انگریزی کا امتزاج ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں اچھا کالم نگاری بھی آپ کرتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ کن مسائل پر آپ کلم اٹھانا پسند کرتی ہیں اچھا نیسا میری تربیت کراچی کے اس علاقے سے ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ متنازع سمجھا جاتا ہے میں بات کر رہی ہوں لیاری کی لیاری میں میں پروان چڑھ ہی وہیں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا وہیں میں نے جورنرلزم جوہنی تھی اتنے مشکل دور کے اندر تو وہاں جو مسائل میں دیکھ رہی ہوتی تھی وہ میری آنکھوں دیکھا حال تھا تو کچھ میں اس علاقے کے حوالے سے بھی لکھتی تھی جب ایک دم سے شور آ گیا کہ شاید کراچی کے حالات صرف ایک علاقے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے اس پر بھی میں نے پھر لکھا اور بہت دفعہ لکھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ رسالہ جو ہے وہ بلوچستان پہنچ گیا اور مجھے وہاں سے جن کا یہ رسالہ تھا انہوں نے کال کی انہوں نے کہا گورنر صاحب ملنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں ڈر گئی میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں وہ میں تو نہیں جاؤں گی پتہ نہیں ایسا کیا لکھ دیا تھا میں نے کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں تو اس طرح تھا کچھ پھر پاکستان کی جو انوارلمنٹ کی جا رہی تھی امریکہ کی جانب سے زبردستی ہمیں پرائی جنگ میں دھکیلا جا رہا تھا تو اس پر بہت لکھا میں نے اور کراچی کے حالات پر میں نے بہت لکھا بہت لکھا اب مزے کی بات دیکھیں کہ لکھ کر جب میں کہتی تھی اس کو شائع کرنا ہے تو مجھے جو پہلا رسمنس ملتا تھا وہ یہ ملتا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں میں ہمارے دفتر کی کھڑکیوں کے اوپر فائرنگ ہوں یا بند ہو جائے دفتر ہمارا ایڈیٹر اٹھ جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا اس کو چینج کریں پھر وہ یہ تھا کہ اس کو چینج کرنا پڑتا تھا اور یہ ساری چیزیں ہیں تو ان موضوعات کے اوپر میں نے لکھا ہے نوول نگاری سے بھی آپ کو بڑا شغف رہا ہے اور آپ لکھتی بھی رہی ہیں ایک کولم نگاری ایک الگ چیز ہے نوول نگاری کے لیے آپ کو مختلف قسم کے جذبات جذیات کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہ نوول کے جانب آپ نے قدم کب رکھا اور پہلا نوول کب لکھا نوول کے جانب قدم میں نے رکھا تھا دو ہزار نو میں دو ہزار نو میں میں اس وقت تھی کالج سٹوڈنٹ تھی اور بی اے کی سٹوڈنٹ کی سٹوڈنٹ تھی میں تو میں نے لکھنا شروع کیا تھا اچھا آپ کے اردگیت کے حالات آپ کو بہت ٹچ کرتے ہیں بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اور اس خصوصی طور پر ایک لکھاری کو ایک لکھاری کو جب مجھے پتہ چلتا تھا اچھا یہ دیکھیں نیسا ان کی بات پتہ چل رہی ہے دل چاہتا تھا یہ لکھ دوں ان سے بات ہو رہی ہے یہ لکھ دوں اس وقت میں یہ سمجھ نہیں آتا تھا مجھے کہ میں کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں اتنا کچھ یہ سب اور بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی تھی تو وہ چیزیں مجھے بڑی جو ہے اٹریک کرتی تھی اسی لئے میں نے لکھنا شروع کیا پھر ایک نوول میرا کمکلیٹ ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ میڈ میں تھا تو میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی پھر ایک ٹینشن ہوتی تھی آر اس کو کہاں شایع کرواؤں اس کے پاس لے کروں کس سے بات کروں تو وہ یہ تھا کہ شایع ہونے سے رہ گیا لیکن اب بھی وہ لکھے ہوئے لکھے ہوئے ہیں اور وہ بڑا مجھے بار بار انسسٹ کیا جاتا ہے ابباس کی جانب کی اس کو شایع کروائیں اس کو کتاب کی شکل میں لے کر آتے ہیں وہ آرس کانسل میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میر احمد نویس آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو افت اپا جو ہے وہ لازمی ذہن میں آ جاتی ہے پچھلے دنوں شو میں ہمارے ساتھ موجود تھے وہ دونوں بالکل تو افت اپا سے بھی ملاقات اس حوالے سے رہتی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ فرس ٹائم ابباس نے جب ان سے میرا تعارف کروایا تو بھولا یہ لکھتی بھی ہیں تو اب وہ پہچان لیتی ہیں صحیح ان کی بڑی گہری نگاہ رہتی ہے تو وہ بس یہ ہے کہ جتنی زیادہ موٹیویشن مجھے پیچھے سے مل رہی ہے دوستوں کی جانب سے ابباس کی جانب سے اب یہ ہے کہ مجھے اس کو شائع کروا لینا ہے اور اپنے اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ریڈیو ٹی وی پھر یہ ساری چیزیں گھر تو اس کی وجہ سے سب بہت پیچھے رہ گیا اچھے نوول نگاری کے حوالے سے بات کروں اگر میں آدیا صاحبہ تو جب میں بھی کالج میں پڑتی تھی تو خواتین جو ڈائجسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے مقبول عام ہوتے تھے ابھی بھی بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی جو اس سے کننیکٹڈ ہے اچھے لیکن میں یہ پسلے پروگرام میں بھی میں نے ایک سوال کیا کہ جو ان ڈائجسٹ میں عدب چھپتا ہے انہیں میرے خیال میں کہ ایک خاص عدبی حلقہ جو واقعی بڑے لوگ ہیں وہ شاید ریجیکٹ کرتے ہیں اس عدب کو تو کیا وہیں سے آپ متاثر ہوئیں انہی چیزوں کو پڑھ پڑھ کے کہ آپ نے بھی کوئی نوول یا ڈراما لکھنا ہے مجھے بتائیں ان چیزوں سے پڑھنے کو کتنا سیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں ان نوولز کو پڑھنے سے جو پہلا ذہن میں کونسپٹ آتا ہے وہ میں آپ کو اپنی ممہ کا جملہ بتاؤں گی وہ یہ کہتی تھی کہ یہ مت پڑھا کریں خراب ہو جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ماں کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ خراب ہو جائیں گے تو پھر وہ کیا سکھائے گا کسی کو تو معذرت کے ساتھ ہمارے وہ لکھاری جو ہیں وہ عشق محبت سے باہر نہیں آتے ان کو باہر آ کے سوچنا ہوگا وہ ان کی ایک امیجنیشن ہے ہیرو، ہیرون، کالج، یونیورسٹی، نوک جھونک اور پھر اس کے بعد شادی یا پھر بچپن میں شادی اور پھر اس کے بعد ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا اینڈ میں تم میں بلکل ٹھیک، ہیپی ہیپی یہی ہے اور یہی چلے اور اسی کے اردگرد وہ چیزیں گھوم رہی ہیں کچھ نئی چیز نہیں آ رہی تو میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ ان چیزوں کو ختم ہونا ہوگا اور ان رائٹرز کو تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ ہم اس سے باہر نکل کے دیکھیں اور بھی بہت کچھ ہے آپ یقین کریں اس کو پڑ پڑ کے میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی تھی کہ یار کاش ہیرو ہرون سے نہ ملے اچھا اور ان کی آپس میں وہ نہ بن پا ہے صحیح تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک ہی چیز بار 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 پڑھیں گے تو آپ بھور ہو جائیں گے تربیت کے پہلو سے دور کرتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور انہی میں کچھ رائٹرز ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک الگ دنیا میں تصور کرنے لگ جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے میں مثال دوں گی جنت کے پتے کی بلکل اگر آپ وہ نوبل پڑھیں بلکل تو کیا نہیں ہے اس میں امیرہ احمد ہے نمرا احمد ہے نمرا احمد ہے بلکل وہ بھی اسی کا پارٹ ہے وہی سے نکلی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے کلم اٹھانے کا انداز دیکھیں بلکل جدہ ہے اگر وہ اس کو چیز کو بیچ میں انوالف کر رہی ہیں تو وہ ساتھ میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو لکھا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جو عدب ہے نا آپ کا وہ کسی ایک مقصود موضوع تک مقتص نہیں ہو جاتا آپ کے لکھنے کا کینوز بہت بڑا ہونا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے کہ جب ہی کوئی کاری آپ کی تحریر پڑے تو اس میں آپ ہر دفعہ کی تحریر سے کچھ نیا سیکھنے کو آپ کو ملے تو یہ جو چیزیں ختم ہوتی آرہی ہیں اچھا مجھے بتائیں کس جو گزر گئے مصنفین اس پر سے کس کو پڑھنا پسند کرتی ہیں بہت سارے ایسے ہیں اور کچھ کی کتابیں ابھی بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانے رائٹرز لکھنے والے تھے گیانچن وغیرہ سب کو پڑھتے تھے اب وہی بات ہے کہ وہ جیسے میری علماری کے اندر کتابیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو وہ وہیں تک مختص ہو گئی افسوس یہ رہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو مزید پڑھ نہیں سکتی اور پڑھ نہیں پا رہی تو بس ایسا ہی ہے اچھا صحافت پھر نوبل نگاری پھر آپ ریڈیو پاکستان سے بھی کنیکٹڈ رہی ہیں اور لازمی سی بات ہے پھر گھر کی بھی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں تو خواتین جو اتنے دکھ ایک ساتھ پالتی ہیں مجھے بتائیں نوکری کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عدبی شوق کو پورا کر کے آپ کو تسکین مل جاتی ہے مواقع مل جاتے ہیں دیکھیں اس کے لئے خوش قسمت اس طرح سے ہوں جو میرے ساتھی ہیں ان کا خود عدب سے گہرا تعلق ہے اچھا یہ بڑی اہم بات ہے یہ میرے لئے بہت زیادہ وہ جیسے میں پہلے سنتی تھی کہ ڈاکٹر کے لئے آپ نے ڈاکٹر ہی تلاش کرنا ہے تاکہ وہ سیم جو پروفیشن ہوتا ہے جو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہمارا سیم پروفیشن ہے اور ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ ہے کہ وہ جو عدبی محفلیں ہیں اور یہ سب میں آنا جانا میرا ہوتا ہے وہ جوب کے بعد پھر ہم ضرور جوائن کرتے ہیں اور لازمی جاتے ہیں چاہے وہ ہفتے میں دو ہوں چاہے تین ہوں یا چار ہوں یہ ہم شرکت کرتے ہیں اور مجھے خود باقاعدہ شوق کے ساتھ لے جایا جاتا ہے کہ آج چلتے ہیں آج فلان جگہ میں خوش قسمت ہوں تو یہ ہے کہ شکر اللہ کا کہ یہاں آکے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنا یہ جو شوق ہے اس کو پورا کرنے کا پورا پورا موقع ملتا ہے پورا پورا موقع ملتا ہے اچھا اخبارات کی میں اگر بات کروں چونکہ صحافت سے آپ منصہ لکھیں تو جدت پسندی آتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت تھا کہ جس میں صرف دو تین بڑے نام تھے اور اخبارات میں اور لوگ بس انہی کو پڑھتے تھے اور صبح اس کے بغیر ہی نہیں ہوتی تھی بالکل بھی اب ایک ایک بے شمار آپ سمجھے ایک لا تعداد اخبارات کے نام آپ کو ملتے ہیں لیکن پڑھنے والا مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی موجود ہے وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے وہیں سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لیا جاتا ہے تو یہ جو جدت پسندی کے ساتھ اس وقت ہمارا یہ میڈیم کام کر رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں دیکھیں آہستہ آہستہ جدت پسندی تو آتی ہے چینج بھی آتا ہے اور ٹیکنالوجی آنے کے بعد تو بہت ہی زیادہ آگیا ہے بہت ہی زیادہ اب آپ اسی چیز سے اندازہ گئے ہیں تھوڑی در پہلے ہم رسالوں کی بات کر رہے تھے اب لوگ خریدتے کم ہیں ڈاؤنلوڈ زیادہ کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب فلاں کی اگر کسٹ آئے گی تو شاید مجھے یہاں سے مل جائے گی یہی حال اخبارات کا بھی ہوا ہے ٹی وی آ گیا اب لوگ صبح سب سے پہلے ٹی وی آن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو لکھتا تھا وہ اب ٹی وی پر بھی بیٹھتا ہے تو وہ اس کو وہاں دیکھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوا یہ صبح اب آپ دیکھے گا آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہونے لگے کیوں کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا اب وہی لوگ اپنے سوشل میڈیا چینلز بنا کے اس کے اوپر جا کے بات کر رہے ہوتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی آ جانے سے یہ سسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا اور آئندہ جو ہمارے آنے والے لوگ ہیں ہماری جو آئندہ نسل ہے وہ بھی آستہ آستہ ان چیزوں کی طرف جا رہی ہے اچھا ایک چیز ہمارے ذہن میں بڑی ہے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے نوجوان نسل شاید عدب سے بہت دور ہے ہاں یہ عمومی خیال پایا جاتا ہے لیکن آپ یقین کریے نیسا میں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر جاتی ہوں عدبی تقاریب اگر ہوتی ہیں تو وہاں سٹوڈنٹس بڑی تعداد میں بٹھتے ہیں پائے جاتے ہیں آپ جب ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں ایسی تقاریب کر کے تو دیکھئے ہم اپنے عدب سے جڑے ہوئے ہیں صرف تھوڑا سا وہاں چینج یہ آ جاتا ہے کہ وہ بہت مشکل اردو کو نہیں سمجھتے ہیں ان کو آسان اردو میں چاہیے ہوتا سارا سلسلہ جو وہ سمجھ سکیں جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں وہ عدب سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارے یہ جو لوگ ہیں جیسے جیسے چینج آتا چلا جا رہا ہے ہماری جو نسل ہے نوجوان نسل ہے یہ بہت اسی چینج کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا آپ نے بالکل درست فرمایا پیشل پروگرام میں بھی بات کر رہی تھی کہ جو کلاسیکل دور کی اردو تھی اور اس کے بعد مستقل ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مشکل اردو استعمال کریں گے تو ہی ایک آپ کم سند ملے گی اچھا شاعر ہونے کی اچھا مصنف ہونے کی وقت کے حساب سے چلنا چاہیے اس وقت کی جو نوجوان نسل ہے وہ آسان اردو میں بات سننا پسند کرتی ہے اور بسیکلی آپ کی جو لکھائی ہے آدیا وہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آسان لفظوں میں لکھیں گے تو وہ منتقلی کا ذریعہ زیادہ آسانی سے ہوگا بلکل وہ زیادہ زیادہ پر اثر ہوگا بلکل ایسی ہوگا اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی آرٹیکل اپنا لگایا ہے یا کولم اپنی فیس بک آئی ڈی پہ ہے کہیں تو فوری طور پر آپ کو بڑے جو نا سخت قسم کے ریمارکس ملنا شروع ہوئے اس کے پر تنقید کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کبھی ایسا ہوا ہے بہت دفع ہوئے ایک ادارے سے میں واپس تھا تھی اس ادارے سے جب لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں نکالا گیا تو وہاں کے جو میرے اردگرد کے حالات آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کسی دوسرے سے سنا میرے سامنے بیٹھا ہوا میرا کولیگ اگر اس کے ساتھ اس انتہا تک ظلم ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک کولیگ کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے صرف گھر میں کچھ نہ جانے پی جانے پانے کی وجہ سے اور وہ اپنے گھر کچھ نہیں لے جا سکتا بچے گھر نہیں کرا سکتا بہت سے گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں میرے سامنے تھیں اور اس سے پہلے جو ہم سے وعدے کیے گا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں نے لکھا ایک کولم لکھا اس کو میں نے سوشل میڈیا پر زیادہ وہ کروایا تاکہ سوشل میڈیا سے زیادہ تر لوگوں پہنچے اخبار پر ہوگا تو شاید بہت سے لوگ نہیں ہوگے ہمارے ہاں علمیہ ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کے خلاف لکھیں گے تو اخبارات بھی شاہنی کرتے ہیں کیونکہ ان کی آپس میں لنک ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب میں نے وہ لکھا تو جو لوگ اندر جوب کر رہے تھے ان کی طرف سے بہت انقید ہوئی کیونکہ میری وال پر سب ہی تھے کہا گیا کہ یہ کیا آپ لکھ رہیں گے ایسا تھوڑی تھا ایسا تھوڑی ہو سکتا جن کے لئے لکھا گیا آپ یقین کریے ہمارے ہی شعبے سے بیش طرح افراد نے مجھ سے ان لوگوں کی نمبرز لیے کانٹیک نمبر لیے وہ ہیلپ کرنا چاہتے تھے وہ بات کرنا چاہتے تھے وہ ان سے حقیقت میں ہی سب جاننا چاہتے تھے اور وہ تحریر خود بخود ایسی ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ فیمس ہوئی لوگ اس کو پسند کرنے لگے کہ یار اس نے لکھا ہے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ دوبارہ مجھے وہاں سے آفر آتی ہے جوکی ہے نہیں نہیں آتی میں نے شائع کر دیا میں نے کہا ٹھیک ہے اب اگر وہ مجھے بلائیں بھی تو مجھے نہیں جانا ہے اس طرح کون دیکھتا ہے یہ حالات تو میں کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گی تو اس سے اچھا ہے بے روزگار بیٹ جائیں اس سے اچھا ہے گھر بیٹ جائیں لیکن یہ جو سلسلہ ہوگا اس کو دوبارہ شروع نہیں کرنا ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ لکھتے ہیں اور جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ جب تنقید کرتے ہیں اور بات میں جب انہی کو نکالا جاتا ہے تو سب سے پہلے کال کس کے نمبر پر آتی ہے میرے نمبر پر آتی ہے یار دیکھو ہم باہر سڑک پر بیٹھیں اور ہماری کوئی نہیں سنتا اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کل آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا میں پھر پہنچ گئی میں نے دات کو بھارا ایک بجے کا ٹائم دن میں چلی گئی میں نے کہا میرے دوست بھار بیٹھے میرے لوگ بھار بیٹھے ہیں غلط بات ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ لوگ ان کو بھی سوچنا چاہیے بہت سارے ایسے لوگوں کو کچھ لکھا ہے تو اس میں کچھ ہے کچھ شاید حقیقت ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی اگر لکھتا ہے تو اس کا کوئی اپنا مفاد بھی وابستہ ہوتا ہے کہیں 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 وہ سچ بھی لکھتا ہے اچھا بھی آپ مجھے مجھے وابستہ ہیں شورہ کرام گزریں جنہوں نے جیلوں کے چکر کاٹے ہیں سچ لکھنے کی سزا کی پاداش میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سچ کو لکھنا ختم کر دیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سچ صرف اپنے ہی لیے ہوتا ہے دوسرے کے لیے نہیں ہوتا ہے لیکن دیکھیں میرا ایسا خیال ہے جو لکھاری ہوتا وہ اپنے خود کی ذات سے بڑھ کر وہ کسی دوسرے کی ذات کے لیے لکھتا ہے بے شک وہ متاثر ہوتا ہے اپنے اردگرد کے محال سے متاثر ہوتا ہے تو اس میں اس کا اپنا انٹرس تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ان کے لیے نہ لکھے اس کا اس میں کیا اقصان ہے وہ نہ لکھے لیکن اگر وہ لکھ رہا ہے تو یا تو وہ بہت زیادہ سنسٹیف ہے اس کو اردگرد کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اس لیے وہ لکھ رہا ہے تو ایک لکھاری جو ہے جو وہ لکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اپنے مفاد اس سے وابستہ نہیں ہوتا ہے آدھیا صاحبہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے ایک وقفے کا وقت ہے تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جاری رکھیں گے تو آدھیا صاحبہ ہم بات کر رہے تھے لکھنے کے حوالے سے کہ جو کلکنے والا ہوتا ہے وہ اردگرد کے ماحول سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور یہ میرے خیال میں ایک ذمہ داری بھی اس کی بنتی ہے کہ اگر اطراف میں وہ کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے پنپتہ ہوا دیکھے تو وہ فوری طور پر قلم کے ذریعے آگے کی جانب بڑھائے اچھا اس قلم کے ذریعے لکھائی کے ذریعے میں نے بڑے بڑے انقلابات بھی ہوتے دیکھے ہیں نظریات بدلتے ہوئے دیکھے ہیں ایسا ہی ہے سوچ کی سمت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کس کی نوک سے قلم کی نوک سے لکھ لے وہ جو الفاظ ہیں صحافت میں آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کس شخصیت میں کیا اچھا نیسا جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی پریورٹیز چینج ہوتی ہیں آپ کی پسند نا پسند جو ہے وہ چینج ہوتی ہے اس وقت میں جب ہم سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کی پسنددہ لکھاری کون ہے صحافت میں آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم کہتے تھے حامد میر صاحب بہت زیادہ پسند ہے سلیم صافی بہت پسند ہے اور اسی طریقے سے جو ہے آیاز امیر بہت زیادہ پسند ہے لیکن جیسے جیسے شعور آتا چلا گیا کہ منازل آپ دیر کرتے جاتے ہیں ہاں اور خود جرنالیزم میں پختہ ہوتے چلے گئے تو سمجھ آنے لگا کہ کون کیا ہے کون کیا لکھتا ہے اور کون کیسے لکھتا ہے ان کی آپ کلم سے جو نکل رہا ہے وہ کس کے زیر اثر ہوکے لکھتا ہے کس کے زیر اثر ہوکے نکل رہا ہے تو پھر بڑا افسوس ہوا وہ جو ایک آپ کا وہ امیج ہوتا ہے امیج ہوتا نا ایک دن نیچے گرتا ہے تو پھر اس کے بعد سے اب جب کسی کا کولم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ یار اس کی کسی نے کسی کے ساتھ وابستگی ضرور ہوگی تو پھر اسی کی وجہ سے آکر جو ہے وہ دیکھ ضرور لیتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن پسند نفس بہت پیچھے رہے ہیں اچھا آپ نے ریڈیو پہ کام کیا ٹیلی ویژین سے بھی آپ کنیکٹڈ رہی ہیں آپ کو زیادہ مشکل میڈیم کون سا لگتا ہے کام کرنے کے حوالے سے نسا بات اگر ہم ریڈیو سے کریں ریڈیو ایک الگ دنیا ہے اور آپ یقین کریں جب آپ ریڈیو چھوڑیں گے اگر آپ نے کبھی ریڈیو کیا ہو تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے بہت کوئی قیمتی چیز کھو دی بلکل ایسی ہی ہے اور ریڈیو پہ کام کرنے والے ہر بندے کا آپ کو یہی جواب ملے گا وہ یہی آپ سے کہے گا کہ میں ریڈیو چھوڑ کر بہت بلا لگ رہا ہے تو ریڈیو پہ جب میں نے کام کیا تو وہ ایک الگ چام تھا لوگوں نے دیکھا وا نہیں تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے اور وہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے کیا ہے اور جب آپ ٹی وی پہاتے ہیں اس وقت بڑا شوق تھا جب ریڈیو پہ تھی آپ ٹی وی پہ آنا چھوڑی یہ تھک گئے ریڈیو پہ رہ رہ کر اور اتفاق سے ان دنوں مجھے ٹی وی سے بھی آفر آئی تو میں پھر ان سے کہا جب ٹی وی شروع کرنے لگی تو مجھ سے انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی آئی تو چھوڑے کی بات ہے میں نے کہا یار میں نے ریڈیو تو نہیں چھوڑ سکتی میں نے نے کہا میں نے کہا کیا کوئی ایسا حل نکل سکتا ہے کہ میں ریڈیو بھی کرنوں اور آپ مجھے ٹی وی پر بھی آنے دیں انہوں نے دیکھیں ایک ٹی وی سے دوسرے ٹی وی پر آپ کام کریں گی تو ہمیں ایشو ہوگا لیکن ایک ٹی وی سے آپ ریڈیو پہ رہی ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کیجئے یہی بات مجھے ریڈیو نے کہی تو میں بڑی خوش رہی میں نے کہا نہیں یار بس ٹھیک ہے مجھے ساتھ ساتھ کرنا مشکل ضرور تھا بہت زیادہ مشکل تھا کہ صبح ریڈیو پہنچنا بس کسی بھی طرح سے اور ایک بجے پھر ٹی وی پہ شفٹ شروع جانا رات کو دو بجے گھر پہنچنا سونے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے لیکن یہ کہ شوق پورے ہو رہے تھے اچھا میں ایک بات بتا ہوں آپ کو آدیا صاحبہ کہ جو ریڈیو سے کنیکٹ رہا ہے بسکلی ریڈیو پاکستان ایک باقاعدہ طور پر ایک سکول ہے ایک درزگاہ ہے آپ کو تربیت لب و لہجے کی وہیں سے ملتی ہے اور وہاں سے جو آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ آپ کو کسی اور پلیٹ فارم پر بلکل بھی نہیں ملے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو تربیت کا جو پہلا درزگاہ ہے وہ میں اسی کو سمجھتی ہوں اور اسی کو درجہ دیتی ہوں اکثر لوگ مجھ سے جب کہتے ہیں کہ یار آپ کسی پیکج کی وائس آور کر رہی ہیں تو آپ ایک لفظ کو اپر اور دوسرے کو نیچے اور پھر ایک دم سے لے جاتے ہیں میں ان سے کہتے ہوں کہ یہ میں نے ریڈیو سے سیکھا بلکل کیونکہ ریڈیو کا مائک آپ کے سامنے ہے ہیڈ فون آپ نے کان میں لگایا ہے اور آپ کو آپ ہی کی آواز پلٹ کر آ رہی ہے تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے جو بات بول رہے ہیں وہ کیسے سامین تک پہنچ رہی ہے پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لفظ تو اور بھی اچھا ہو سکتا تھا آپ اس کو نیکس ٹائم جب ادا کریں گے تو مزید اچھا ادا کریں گے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرا خالی ہے ریڈیو سے سیکھنے کو ملتی ہیں اور جس نے ریڈیو کر لیا وہ ٹی وی پر کام ہے اچھا میں جہاں تک سمجھتی ہوں جو میرا تجربہ ہے مجھے ریڈیو ٹی وی کے مقابلے میں ریڈیو زیادہ مشکل لگا کام کرنے میں مجھے یہ زیادہ مشکل لگا چونکہ وہ آپ کو صرف اپنی آواز کے اثرات منتقل کرنے ہوتے اور آواز سے ہی مکمل طور پر کام رہنا ہوتا ہے ٹی وی میں تو ہوتا ہے کہ ایک گلائمر کی دنیا ہے آپ نے باقی چیزوں سے کہیں کور اپ آپ کر جاتے ہیں لیکن ریڈیو پر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے آپ کی اپنی آواز کے علاوہ بلکل ایسا ہے کیونکہ جب ہم خبر پڑھتے تھے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ دیکھیں ایسے ادا کیجئے گا رونے والی خبر ہو تو اس کو ایسے ادا کیجئے گا کہ سننے والا جو ہے نا وہ رو پڑے ٹھیک ہے اور اگر کوئی شو بس کی خبر ہے تو اس کا انداز الگ ہے سپورٹس کی خبر ہے تو اس کا انداز الگ ہے ٹی وی کے اوپر تو انکر جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے اس خبر سے اس کی شخصیت کے زیر اثر بھی آ جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ نے اسی آواز کے ذریعے اور اسی انداز کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس طرح کی خبر کے اوپر ہم کیسے کسی گز لیاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ریڈیو کرتا ہے وہ پھر سب کر لیتا ہے کیونکہ اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے بلکل بڑے بڑے نام وہاں سے نکل کے آگے بڑی ہیں اچھا اب وقت کیونکہ بہت ہی زیادہ سمٹتا جا رہا ہے اور لوگوں کے پاس اتنا میرے خیال میں وقت بھی نہیں ہے کہ وہ پہلے زمانے کی طرح جی کام سے فارغ ہو کے بڑے بڑے نوولز پڑھیں بیٹھ کے اب تو ٹی وی دیکھنے کا بھی ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت افثانہ نگاری نوول نگاری کچھ پسے پشت جاتی جاری ہے اور چھوٹی چھوٹے افثانے یا ڈرامیں اس کی جگہ لیتے جا رہے ہیں تو اس وقت لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اسی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ باراز سے اور ان تمام مواز سے دور رہے ہیں نسا دیکھیں بات تھوڑی در پہلے ہم کر رہے ہیں ٹیکنولوجی کی ٹیکنولوجی آجانے سے بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے ہمارے جو دیکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ کہ میں یہی چیز اگر اس تھوڑے سے ٹائم میں دیکھیں گے تو میں کیوں وہاں نہ دیکھ لوں ایسا ہی ہے آپ ایک مثال لیجی ٹی وی کی مثال لے لیں ایک ڈراما لگا اس کے اندر کمرشل آرہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑے تھوڑے ایک گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہوئی جائے گا میں یہاں کے بجائے دیکھوں گا میں کیوں ایڈ سے ایری ٹائٹ ہوں ایسا ہی ہے بلکک ہمارے لوگ جلدباز بھی ہو گئے اور ان چیزوں سے دور بھی ہو گئے اور کچھ ہی کہلی جیے کہ سیم تحریر ہیں سیم درامے آجانے کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ گئے میرے جیسے لوگ جنہوں نے دراما دیکھنا بھی چھوڑ دے کہ یہ تو سیم کہاں نہیں آرہی کچھ ہلگ آئے گا تو دیکھیں گے کچھ ہلگ آتا ہے تو دیکھتے بھی ہیں اور اگر سیم ہوگا اندازہ ہو جاتا ہے ایک دو تیسری قسم کے اندر کہ یہ کیسا ہوگا تو پھر اس کو چھوڑ دیں تو میری طرح اگر میں یہ سب اپنا سکتی ہوں تو دیفنیٹلی بہت سارے لوگ جو اس چیز کو سوچتے وے سائٹ پر بلکل اچھا ہمارے پرگرام میں جو بھی جتنے بھی مہمان آتے ہیں تو لازمی سی باتیں وہ ایک پورا تربیت کا پہلو لے کے آتے ہیں ان کو ایک صحبت ملتی ہے اس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں تو پھر وہ کسی مقام تک پہنچتے ہیں صحبت کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے نیسا سب سے پہلے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ میں کس صحبت میں بیٹھ رہا ہوں میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آیا کس کیریکٹر کے لوگ ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور ایک چیز اور کہ ہم اس وقت تک کبھی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم تھوکر نہیں کھائیں گے تھوکر کھانے کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے تو پھر آپ کو صحبت کا بھی پتا چل جاتا ہے لیکن صحبت کا لفظ صرف ایک چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا سکھائے گا یا وہ آپ کو برا سکھائے گا تو وہ چیز بھی ہوتی ہے کہ انسان اتنا زی شعور تو ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے مجھے کون اچھا سکھا رہا ہے کون برا سکھا رہا ہے لیکن اگر وہ سمجھنے والا ہوگا تو وہ کنارہ کشیخ تیار کر لے گا لیکن اگر وہ آزاد خیال ہوگا وہ سمجھتا ہوگا کہ یار میرا یہ دوست زیادہ صحیح کہہ رہا ہے برعکس میرے ماں باپ تو وہ پھر اس طرف ہو جائے گا اور وہ پھر وہ صحبت انسان کو بگاڑ بھی دیتی ہے اور یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بھی بنتی ہے اور ایسا بہت زیادہ ہوا ہے بہت ساری مثالیں دیکھنے کو ملی ہیں ابھی پیشل پرگرام میں سرور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو وہ ستر اور اسی کی دہائی میں اور وہ مشاعروں میں بھی شرکت کرتے رہتے تھے پھر منظر سے غائب ہو گئے تو وہ اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ فیض صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور احمد فراز صاحب کا بھی ساتھ رہے ہیں دیکھئے صحبت چیکیئے اب آپ صحبت دیکھئے ان کی جو گفتگو کا میار اور پھر بات چیت آپ کے الفاظ پھر خیالات تو اچھا میں یہ بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنے چاہ رہی ہوں تاکہ جو اس کی تہارین نکلے وہ کسی کی دوسری کی سمس مطاہین کرنے کا فیصلہ کریں بلکل صحیح تو ایک لکھاری کو کتنا پڑا لکھا ہونا چاہیے دیکھیں پڑا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کیونکہ لکھاری کی کلنم سے جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے والے کو بہت متاثر کرتا ہے متاثر کرتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی لکھاری ینگ جنریشن کے لئے لکھ رہا ہے تو ینگ جنریشن اسے پک کرے گی اگر وہ کسی آپ کہہ لیجئے بڑی عمر کی افراد کے لئے لکھ رہا ہے تو وہ بڑی عمر کی افراد کو متاثر کرے گی تو ایک لکھاری کو دیفنیٹلی پڑے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ بارشعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ آپ کے پڑھنے والے کو بہت متاثر کرنے والا ہے اس لئے خدارہ وہ لکھی ہے کہ وہ اگر پڑھیں تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں بجائے اس کے کہ وہ اس کو پڑھ کے ایک الگ ہی دنیا میں چلے جائیں اور وہ اپنا دماغ اس ٹائپ کا بنا لیں کہ میں اس نے ایسا لکھا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے نیسا یہ ہوتا ہے کہ پسند نا پسند آ چکی ہے بلکل جب تک مجھے کوئی رائٹر پسند نہیں ہوگا میں اس کو نہیں پڑھوں گی نہیں پڑھوں گی ایسا ہی ہے بلکل اور جب میں کسی اپنے پسندیدہ رائٹر کو پڑھوں گی تو میرے ذہن میں تو یہ ہوگا نا کہ میرے پسندیدہ رائٹر نے جو لکھا وہ ٹھیک لکھا ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ایجوکیٹڈ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن باشاور ہونا بھی بہت ضرور بلکل کاری کو بھی پھر اسی وہی سمت ملتی ہے کاری پھر آئسا آئسا باشاور ہوتا ہے اچھا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک اچھا لکھاری مصنف کاری ہی بناتا ہے اگر ایک اچھا کاری نہ ہو تو آپ کبھی بھی ایک اچھے لکھاری نہیں بن سکتے کیونکہ داد وہی لوگ دیتے ہیں ایسا ہی ہے تو آدیا صاحبہ ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا گفتگو کرتے ہوئے کہ وقت کہاں پر لگا کے اڑ گیا میں بہت دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ آپ کو بہت شکریہ آپ کی تین کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور بہت اچھا لگا بہت یہ گفتگو کر کے ہمیشہ یہ ہوتا نا کہ سیکھنے کو ملتا ہے تو مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے سیکھنے کو ہی ملا اور میرے خیال ہے سیکھنے کا یہ مرحلہ انسان کے مرتے دم تک جاری رہتا ہے جاری رہتا ہے بلکل بہت شکریہ آپ کی آمال کا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام اگلے پرگرام میں ہم نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنی میزوان نسا حمد کو اجازت دیجئے گا اللہ نکے بان